موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے نہ یہ نمبر چیٹ کے لئے ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں یاد رہے جو سوالات ویڈیو میں یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چلتے ہیں جواب پار سب پر نہیں دیا جائے گا جواب اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچے گا اس لئے جب آپ سوال بھیجیں تو اس کے بعد کے ہمارے اس پروگرام کے جتنے بھی اپیسوڈ ہیں سب کو لگاتار سنیں تو کہیں نہیں کہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب ملے گا تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد سبیل احمد ہے میں بیہار مجھپہ پورجلا خانپور سے ہوں میرا سواد یہ ہے کہ جب ہم پرز نماز کے بعد انفرادی یا استماعی دعا نہیں کرتے حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہم دعا کب کریں اور تسدد میں بیٹھنے کے بعد جو ہے نا آفیر تسدد میں جب ہم بیٹھتے ہیں یا چاری کا دعا دے نماز میں یا دوری کا دنکل کر پڑھتے ہیں تو تہیات اور درود کے بعد جو دعا ہے دعا کے بعد جو ہم دعا جو ماننا ہے تو کیا میں اس کو سب عربی میں مان سکتے ہیں یا اسے ہم اپنی جوان میں بھی کر سکتے ہیں اور جسے عربی ہمیں نہیں یاد ہے وہ کیا کرے اور ہم کس وقت ملک اللہ سے جو دعا مانے گا ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ ہم نماز کے بعد یا نماز میں کس طریقے سے دعا مانے گا تھوڑا سا وجہات کریں اسلام علیکم رحمت اللہ یہ محمد شکیل بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے نہ اجتماعی نہ انفرادی تو کب دعا کریں تو دیکھیں نماز کے وقت اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو اس کی جگہ نماز کے اندر ہے نماز کے باہر نہیں اور نماز کے اندر کئی مقامات ہیں جہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں جیسے ایک مشہور جگہ سزدہ ہے بہت ساری حادث ہیں جن میں سزدہ میں بکسرت دعا پہ اُبھارا گیا ہے تو سزدہ میں آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے تشہد کے آخیر میں یعنی نماز کے آخیر میں یہ بھی ایک بہتری جگہ ہے جہاں پہ دعا کر سکتے ہیں بلکہ باقیدہ یہاں پہ بھی دعا کرنے کے لئے حدیث میں ترغیب آئی ہو بلکہ تشہد چاہے پہلا ہو چاہے آخری ہو دونوں تشہد میں دعا کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث ہے سونا نصیح کیا دسمبر 1163 شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا قَعَتْتُمْ فِي كُلِّ رَكَاتِينَ کہ جب تم ہر دو رکعت کی بات بیٹھو یعنی پہلے تشہد میں بیٹھو یا دوسری تشہد میں بیٹھو فَقُولُوا اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ تو کہو اَتَّحِيَاتِ اللَّهِ یعنی پورا جو اتَّحِيَات ہے پورا پڑھنے کا اس میں حکم ہے اور آگے آخر میں ہے وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُعَائِي کہ تشہد کے بعد تم میں سے کوئی بھی دعا کا انتخاب کرے دعا کرے اَعْجَبَهُ إِلَيْهِ جو اسے پسند ہو یعنی پسندیدہ دعاوں میں سے کوئی بھی دعا کرے فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَوَجَلْ اللہ کو پکارے اللہ کو دعا کرے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں کہا اِذَا قَعَتُو فِي كُلِّ رَكَعْتِ کہ ہر دو رکعت کے بعد جب بھی بیٹھو تو اتَّحِيَات پڑھو اور آخر میں دعا کرو تو اسے پتا چلتا ہے کہ دونوں تشہد کی آخر میں ہم دعا کر سکتے ہیں تو اسے سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں تشہد کی آخر میں دعا کر سکتے ہیں یہ نماز کی وہ جگہیں ہیں جن میں ہم دعا کر سکتے ہیں آپ نے آخر میں یہ پوچھا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا جو دعاِ ماسورہ ہے انہیں کو پڑھنا ہوگا تو دیکھیں یہ سوال بھی کئی بار آ چکا ہے ہمارے پاس اور اس کا جواب بھی کئی بار دیا جا چکا ہے کہ اس اسلحے میں اہلِ علم کی بہتر یہ ہے کہ انہیں دعاوں کو یاد کیا جائے اور پڑھا جائے جو دعایں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یعنی ہماری کوئی بھی حاجت ہو تو عام طور سے اس کے تعلق سے کوئی نہ کوئی دعا یا وظیفہ وارد ہے اس کو یاد کر لیا جائے اس کو پڑھا جائے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور ایک شخص اپنی زبان میں ڈاریکٹ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتا ہو دعا کرنا چاہتا ہو اپنی زبان میں اپنے جذبات کے اظہر کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے گنجائش ہے وہ اپنی زبان میں ہی دعا کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس حدیث پر اگر کوئی عربی عمل کرے گا تو عربی ہی میں دعا کرے گا لیکن اگر کسی کی زبان عربی نہیں ہے تو گویا کہ یہ اختیار اس سے آپ چھین رہے ہیں جو اختیار ایک عرب کو ہے وہ اختیار ایک عام آدمی کو نہیں دے رہے ہیں عرب کو نماز میں یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے دعا کرے تو آپ اسے یہ اپشن دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے تو ایک غیر عربی اس قیفیت سے محروم کیوں اس کے لئے یہ اپشن کیوں نہیں کہ وہ اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے جس طرح کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اس لئے ہم مناسبی سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جو دعائیں معصورہ ہیں یہ شرط لگانا کہ یہ دعا عربی ہی میں ہونی چاہیے یا یہ کہ جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ پہلے اس کو عربی بنائیں پھر اس کو دعا کریں تو یہ تکلف والی بات معلوم ہوتی ہے اس میں عربی یا غیر عربی کا فرق نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی عربی دعا ہوں چاہے کوئی غیر عربی دعا ہوں جب معصورہ دعاوں کو چھوڑنا ہے اور اپنی طرف سے اختیار کرنا ہے تو کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حیرز کی بات لیں امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں عبداللہ مومین بل رہا ہوں میں مہنگوٹ سے کرنا ٹاکھ ٹھیک ہے اور میرا بولنے کا مقصد ہے ایک میں نیو مسلم ہوں اور میرا اببہ ہندو ہے میرا اببہ کا طبیت خراب ہے میں ان کے لئے دعا کر سکتا ہی کیا اور ان کے لئے اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو شیفا دے وہ کر سکتا ہے بول دے تو دعا اچھا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر یہ ایک نومسلم بھائی ہیں یعنی نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے اببہ غیر مسلم ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کے لئے میں شفاق کی دعا کر سکتا ہوں کی نہیں پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں اور تفصیل سے جا آپ دیا چکا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ بلکل آپ دعا کر سکتے ہیں غیر مسلم کے لئے دنیاوی منافع کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے دعا کیا سکتی ہے ان کے شفاق کے لئے دعا کیا سکتی ہے ان پر رقیہ کیا جا سکتا ہے صحابے کرام نے غیر مسلموں کے لئے دعائیں کی ہیں ان کا رقیہ کیا ہے ان میں سے بعض معاملات اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا ہے تو یہ چیز کا ثبوت ہے کہ غیر مسلم کے لئے بھی دعا کی جا سکتی ہے دعا کر سکتے ہیں شفاق یابی کی دعا کر سکتے ہیں دنیاوی منفعات کے لحاظ سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور ہدایت کے لئے دعا کرنے میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ ہدایت کے لئے دعا کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ شفاق کے لئے چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو کسی کے لئے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے ممید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ پھر ایک سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب ہم کو یعنی اپنے بیٹے کو الگ الگ گھر بنانے کے لئے زمین دے رہے ہیں جگہ دے رہے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کو جتنا جگہ دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دینا ہے یعنی بیٹے کے برابر بیٹی کو اتنا ہی دینا ہے یعنی زندگی میں یا یہ کہ اپنے بیٹے کو گھر بنانے کے لئے جتنا دے رہے ہیں ایک ایک بیٹے کو اس کا آدھا دینا ہے ایک ایک بیٹی کو اس کی جرہ وضاحت کر دیجئے شکریہ جزاکو اللہ خیران بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب اپنے بیٹوں کو زمین دے رہے ہیں گھر بنانے کے لئے تو ان کی بیٹیاں بھی ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اببہ اپنے بیٹوں کو یعنی ان کی بھائیوں کو دے رہے ہیں زمین گھر بنانے کے لئے تو کیا ان کو بیٹیوں کو بھی دینا پڑے گا اور ان کو دینا پڑے گا تو کیا برابر برابر دینا پڑے گا یا یہ کہ بیٹے کے مقابل میں آدھا ان کو دینا ہوگا جیسا کی ویراست کا قانون ہوتا ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی باپ یا ماں یعنی والدین اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو انہیں برابر برابر دینا ہوگا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو برابر برابر ان کو دینا ہوگا کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی میں فرق بھی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں لڑکا اور لڑکی میں جو فرق ہے وہ ویراست میں ہے یعنی ایک انسان کے مر جانے کے بعد اس کا مال ویراست کی طور پر جو بڑھتا ہے بچوں میں تو وہاں لڑکے کا جو حصہ ہوتا وہ ڈبل بنسبت لڑکی کے حصے کے لیکن اگر یہ باپ زندہ ہو اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دینا چاہے تو اسے برابر برابر دینا ہوگا اس حصے میں بڑی ہی مشہور ایک حدیث سعی بخاری تھی حدیث سنبر دوہجار پانس سو ستاسی نومان من بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے گفٹ کیا تھا حدیعہ دیا تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوائے بنانے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ایسے ہی اپنے سارے بچوں کو دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولد کا لد استعمال کیا جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لئے آتا ہے جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ بتاتا تو وہاں اولاد سمرہ لڑکا لڑکی دونوں آتا ہے تو ولد جب بولا جاتا ہے تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں آ جاتے ہیں بلکہ بہت سارے مواقع پہ جب ابن بولا جاتا ہے تو تغلیبا بولا جاتا ہے اور اس میں بھی بنت شامل ہوتی ہے تو برحال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولد کہا ہے اس میں سارے بچے آ جاتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو اور چاہے وہ لڑکی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کہا ہے مثل کہا ہے کہ جو تم نے اس بچے کو دیا ہے کیا ایسے ہی تم نے سارے بچے کو دیا ہے تو صحابی نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اس پر گواہ نہیں بسکتا اور یہی حدیث تحاوی میں ہے اور اس میں سراحت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اپنے اولاد میں مسابات یعنی برابری کرو جب حدیہ دینا ہوتے ہیں چنانچہ امام تحاوی کی کتاب ہے شرح و مشکل الاثار حدیث امرہ پانچ ہزار تیہتر یہ حدیث ہے اس کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوء بین اولادکم فی العتیہ کہ عتیہ میں حدیہ میں کیا کرو سوء مسابات کرو برابری کرو بین اولادکم اپنے اولاد کے ماں بین برابری کرو اچھا اس حدیث میں آگے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایسا حکم کیوں ہے یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ انسان کی مر جانے کے بعد جب وہ مال بڑھتا ہے تو لڑکا اور لڑکی میں فرق کے ساتھ بڑھتا ہے لیکن جب انسان اپنی زندگی میں بانٹتا ہے تو فرق کیوں نہیں اور وہاں برابر دینا کیوں ضروری ہے تو اس حدیث میں آگے اس کا بھی جواب ہے آگے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد حسن سلوک میں تمہارے ساتھ برابری کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وجہ بھی بتا دی ہے کہ ساری اولاد میں جو بھی دینا ہے برابر برابر دو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی کیوں؟ اس لیے کہ تم اولاد سے ہی امید رکھتے ہو کہ وہ اولاد حسن سلوک میں تمہیں باپ ماننے میں تمہاری خدمت کرنے میں تمہارے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے میں ساب ایک جیسے ہوں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ لڑکا بھی میرا فرماوردار رہے لڑکی بھی میری فرماوردار رہے لڑکا لڑکی یہ دونوں ہمارے کام آئیں دونوں میری عزت کریں وہ ایک جیسا امید رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تم سارے بچوں سے ایک جیسے امید رکھتے ہو ایسے جب حدیعہ دو تو سارے بچوں کو ایک جیسا دو کیونکہ کم زیادہ کرو گے تو ان کی طرف سے تمہارے ساتھ جو تعامل ہوگا وہ متاثر ہوگا تمہارے ساتھ ان کا جو حسن سلوک ہے اس میں بھی کمی ذاتی ہونے کا امکان ہے ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے اپنی زندگی میں اگر باپ مال بارتا ہے تو اسے برابر دینا چاہیے لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اصل میں پھر اس کو ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ بچے اس کے ساتھ کچھ حسنوں سلوک کریں کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو انتقال کے بعد یہ قیفیت بدل جاتی ہے آدمی کے مر جانے کے بعد اب اس کا متاظ نہیں کہ بچے اس کے ساتھ حسنوں سلوک کریں لیکن جب آدمی زندہ ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ بچے اس کے ساتھ حسنوں سلوک کریں تو چونکہ مال اصل باپ کا ہے تو جب باپ زندہ ہے تو شریعت نے اس کی منفاعت اور اس کی مفاعت کو پیش نظر رکھا ہے کیونکہ مال کس کا ہے باپ کا ہے تو جب مال باپ کا ہے تو باپ کو بھی اس سے فائدہ ہونا چاہیے گرچہ بچوں کو دے رہا ہے لیکن باپ کا فائدہ اور باپ کے ساتھ بچوں کا جو حسن سلوک ہے وہ متحسن ہونا چاہیے یعنی اس مال کو لے کر باپ کو کوئی نخصان نہیں ہونا چاہیے اس لئے باپ زندہ ہے تو اس سے پابند کیا گیا ہے کہ اپنے سارے بچوں میں برابر برابر باتے لیکن باپ فوت ہو گیا تو اب اس مال کا پورا جو مفاد ہے وہ بچوں تقسیم اٹ گیا یعنی اب اس مال کے ذریعے وہ جو شخص مر چکا ہے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں وہ سارا مفاد بچوں کا ہے اس لئے جب سارا مفاد یک طرفہ ہو گیا ہے تو شریعت نے یک طرفہ جو مسلحت ہے اس کی ریائت کی ہے کہ بچے کو زیادہ ملے اور لڑکیوں کو اس کے مقابلے کم ملے لیکن جب باپ زندہ ہوتا ہے تو منفاد مفاد دونوں طرف ہوتا ہے بچوں کا بھی اور باپ کا بھی اپنا ایک مفاد ہے تو باپ کے مفاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے کیونکہ اصل مال کا مالک وہی ہے تو یہ جو حدیث تحاوی کی اس میں سمجھئے ایک طرح سے وجہ بتا دی گئی ہے کہ زندگی میں اگر کوئی باپ حدیعہ کرتا ہے تو سارے بچوں کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی سب کو برابر برابر دینا کیوں ضروری ہے اس کی عزت کریں سب اس کا خیال لکھے کوئی کم زیادہ والی بات نہ ہونے پائے اس لئے شریعت نے یہ پاوند کیا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی باٹے گا تو برابر باٹے گا تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کہ بھائی صاحب جو زمین دے رہے ہیں تو لڑکوں کو جو دے رہے ہیں اتنا ہی لڑکیوں کو بھی دینا ضروری ہے تو جی ہاں اس کا جواب ہے کہ جی ہاں جتنا وہ لڑکوں کو دے رہے ہیں ٹھیک اتنا لڑکیوں کو بھی دینا ضروری ہے اس میں وراثت کی طرح سے وہ لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے اس حصلے میں میرا ایک مفصل مضمون ہے جس کا عنوان ہے اولاد کی مابین آتیہ و اہبہ میں بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مساوات تو یہ آرٹیکل جو ہے ہماری رسالہ علیہ السلام میں شائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کفائیتس.com پہ بھی موجود ہے آپ وہاں جا کے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے کیا کے دلائل ہیں کیوں شریعت نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی میں باتے گا تو لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کرے گا برابر برابر سب کو باتے گا یہ مضمون آپ تفصیل کے لئے پڑھ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں باپ بیٹوں کو دیتا ہے چاہے زمین دے چاہے پیسہ دے چاہے گاڑی دے جو دینا چاہتا ہے بچوں کو اس سب کو دینا پڑے گا یا تو وہی چیز دینی پڑے گی یا اس کی قیمت کا پیسہ دوسروں کو دینا پڑے گا تو یہ باپ پر لازم ہوگا کہ سب کے ساتھ مزامات کرے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اڑپی سے بولڈ رانشخ میرا نام افتخار ہے میرا سوال ہے کہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کتنے آیت منیمم پڑھنا چاہیے یکی آتین جزاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو اور آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو کتنی آیات پڑھنی چاہیے تو دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جتنی آیات چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں خاص ہو سے اگر کوئی بڑی آیت ہو تو ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں دو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں تین آیت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی اوپر ہے جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی تحدید والی بات نہیں ہے کہ کم سے کم جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کم سے کم تین آیات پڑھنا ضروری ہے تو شریعت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ آپ کو کم سے کم سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم تین آیات پڑھنا ضروری ہے لازم ہے تو ایسی کوئی بابندی شریعت میں نہیں ہے اس لئے سورہ فاتح کے بعد آپ کے لئے جو آسان پڑھتا ہے اس حساب سے آپ پڑھیں اگر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو زیادہ پڑھیں اور بڑی آیات ہیں تو کم پڑھیں بلکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو مکمل پڑھنے پوری سورہ پڑھنے اور اگر بڑی سورہ ہے تو اس کی کچھ آیات پڑھنے تو آپ کے اوپر ہے جس حساب سے آپ کو مناسب لگے وہ پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے اللہ کے آرش کے اوپر کیا ہے یہ بھائی سب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آرش کے اوپر کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں جو صلف کا اصول ہے ان کا جو منحج ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ایک غیب کا معاملہ ہے اس میں قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے اتنے پر ایمال لانا ہے اور جتنا نہیں بتایا گیا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے اور اس کی قیفیت کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا ہے جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے یہ سوال نہیں کرنا ہے جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہم کو ماننا ہے لیکن کیسا ہے یہ قیفیت قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے یہ گئی بھی معاملہ ہے اس لئے ہم اس قیفیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے بلکہ امامالک رحم اللہ اور دوسرے علماء کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے صفات ہیں ان کی قیفیت کیا ہے یہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے یہ نہیں معلوم ہیں کیونکہ یہ چیز بتائی نہیں گئی اور اس کے بارے میں سوال اٹھانا یہ بدعت ہے تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز نہیں بتائی گئی ہے قرآن و حدیث میں اس چیز کو لے کے سوال کرنا ہی غلط ہے تو آپ کے یہ سوال کرنا کہ عرش کے اوپر کیا چیز ہے یہ سوال ہی غلط ہے جو بتایا گیا قرآن و حدیث میں اس پر ایمان لانا ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز غیبی ہے ایسا نہیں کہ یہ کہیں پہ کوئی موجود ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غیبی چیز ہے اور اس کو جاننے کے لئے ہمارے پاس دو ہی سورس ہے ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے یا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز بتا دے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا دے تو قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس پر ایمان لانا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اگر قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں وارد ہے تو اس کے بارے میں خاموش رہنا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا ہے نہ اس کی قیفیت بتانی ہے نہ اس کی تشبیح دینی ہے اس کے بارے میں بلکہ چپ رہنا ہے تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا بتایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے اور جو قیفیت نہیں بتائی گئی ہے اپنی طرف سے اس کی قیفیت ہم کو نہیں بنانی ہے نہ اس کی کوئی تشبیح دینی ہے بلکہ اس کے بارے میں خاموش دینی ہے امیدیں کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہو میں بیہار سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ جو مہرم کے مہینے میں لوگ جو سیفر رکھتے ہیں تو تاجیہ جو رکھتے ہیں اور جو اس میں بولتے ہیں پہلوانے کچھ ایسے کر کے اور جو مٹکور بھی بولتے ہیں ایک دو دن پہلے سب رات کو کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اور جو بھی صحیح ہو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں اس دن میں اس سب بیداد خرفات سے بہت سکو اور جو بھی دین یعنی جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس دن کیا کیا کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے تو سارا ڈیٹیل مجھے تھوڑا بتا دیجئے گا جی اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہو یہ افروز عالم بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہرم میں جو تازیہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہوتا ہے تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بیداد ہے اور کیا ثابت ہے وہ بتا دے تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کریں اور بیداد سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو دیکھیں مہرم میں تازیہ وغیرہ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ غلط ہے یہ سب کچھ بیداد ہے مہرم کے مہینے میں بس ایک کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہے نفلی روزے رکھنا آپ زیادہ زیادہ نفلی روزے رہ سکتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر 1163 اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیحہ میں بعد رمضان شہر اللہ المحرم کی رمضان کے بعد سب سے افضل مہینے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کے روزے ہیں تو اس حدیث میں محرم کے مہینے کے روزوں کی فضلت ہے نفلی روزوں کی فضلت ہے اس لئے اس مہینے میں زیادہ زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو آشورہ دس محرم کا دن ہے دس محرم کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس تعلق سے بہت ساری روایات ہیں جن کا اخلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم دس محرم کا روزہ رکھتے تھے پھر مدینہ میں آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ دس محرم کو تو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور جب اس کے بارے میں پوشتاش کی گئی تو بتا چلیں کہ یہودی لوگ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن موسیٰ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی فیرون کی لشکر پر تو اس مناسبت سے وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں سے زیادہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم کے اس مناسبت سے روزہ رکھیں چنانچہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا حکم دے گیا تھا پھر رمضان کا روزہ فرض ہوئی تو پھر وہ مستحب رہ گیا یعنی دس محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ صاحب اکرام نے کہا کہ اگر ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے مشابت ہو گئی تو اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال بحیات رہا تو نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اور دس تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے دو دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ ایک چیز ہے جو محرم میں کر سکتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی روزے بطور خاص دس محرم کا روزہ اور نو محرم کا روزہ یہ بطور خاص اس کے علاوہ اس مہینے میں خصوصی طور پر جو کچھ ہوتا ہے چاہے وہ تازیہ کے نام پہ ہو یا جسن کے نام پہ ہو یا جلوس کے نام پہ ہو یا کالا کپڑا پہننے کے نام پہ ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب بیدعات اور خرافات ہے ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے سعی مسلم قدیس ہے امہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل عملا لئیس علیہ عمرنا فہو ردن جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کی مطابق نہیں ہے فہو ردن وہ ایجیکٹڈ ہے وہ مردد ہے اس لئے محرم کے مہنے میں صرف آپ روزی رہ سکتے ہیں روزہ رکھنے کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا سب بیدعات ہیں خرافات ہیں اس سے ہم کو بیچنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرے نام محمد ویس ہے میں بیہار سے ہوں اگر طہارت نہ لیا ہو مطلب بدن پاک نہ ہو تو مسجد میں صاف سفائے کر سکتا ہے اس حالت میں مہربانی کر کے بتائیے گا یہ محمد ویس بھائی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آدمی پاک نہ ہو تو مسجد میں صاف سفائی کر سکتا ہے جی بالکل کر سکتا ہے مسجد میں سو بھی سکتا ہے مسجد میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے تو ایک آدمی اگر پاک صاف نہیں ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے کہ وہ مسجد میں صاف سفائی کرے بلکہ وہ مسجد میں سو بھی سکتا ہے جیسے کوئی سویا ہے اس کو اطلاع ہو گیا تو رات بر سو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام مسجد میں سوتے تھے اور ایسی کوئی بات وارد نہیں ہے کہ اطلاع ہونے کی صورت میں انہوں نے مسجد چھوڑی ہو یا ان کو کوئی ایسی تاقید کی بھی ہو اس لئے مسجد میں اس حالت میں جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسجد سے چٹائی ہے کچھ لانے کے لئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو حیث کی حالت میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیث تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اسے بھی بتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو مسجد میں وہ جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جو آدمی پاک نہیں ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے چاہے آدمی پاک ہو یا ناپاک ہو وہ مسجد میں کوئی کام پڑھاتا جا سکتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں اگر آدمی جائے تو پاک صاف ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کا اعترام کیا جائے اس کے اعترام میں اگر کوئی شخص یہ پابندی کرتا ہے کہ ہم پاک صاف ہو کر ہی اس میں خدم رکھیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی کام پڑھ گیا مسجد میں جیسے کوئی صاف صفائی کا کام ہے لائٹ پنکہ بنانے کا کام ہے ایسا کوئی کام پڑھ گیا تو مسجد میں کوئی بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور میں ہی دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نمہ محمد ویسے میں بیہار سے ہوں شیخ میرا دو سوال ہے پہلا یہ کہ طہارت نہ ہو تو کیا وہ مسجد میں صاف صفائی کر سکتا ہے مطلب بدن پاک نہیں ہے اور وہ جا کے مسجد میں صاف صفائی کر سکتا ہے کی نہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جمعہ کی نماز کے لئے ایک رکعت پڑا اور دوسری رکعت میں وضع ٹوٹ گیا کیونکہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے تیرا قرآن و حدیث کی رسلیں بتائیے جزاک اللہ خیر یہ وائز بھائی ہیں انہوں نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال وہی ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا جس کا جواب دیا جا چکا ہے اسی کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے اس لئے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے لیکن یہ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں اگر کسی کا وضع ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے بھئی وضع ٹوٹ جاتا ہے تو جائے وضع کرے دوبارہ آکے نماز میں شامل ہو اور اگر دوبارہ آکے نماز میں شامل نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اس کی جمعہ کی نماز گئی اب وہ زہر کی نماز بنے گا سمجھ رہے تو اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ جائے وضع کرے وضع کرنے کے بعد ابھی جمعہ چالو ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو آکے اس میں شامل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ وضع کرنے جاتا ہے اور واپس آنے تک یہ جمعہ ختم ہو گئی تب وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑے گا دو رکت بلکہ وہ زہر کی نماز پڑے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کہیں اور مزید ہو جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی تو وہاں جا کے وہ جمعہ کی نماز ان کے ساتھ پہ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہوا کاری جو ہی وضع ٹوٹ گیا تو اس کا حال یہ ہے کہ دوبارہ وضع کر کے آکے پھر سے شامل ہو جائے تو پھر سے شامل ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نہیں شامل ہو پاتا ہے نماز چلی جاتی ہے تو اب وہ زہر کی نماز پڑے گا جمعہ کی نماز نہیں پڑے گا الا یہ کہ کسی اور مزید میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ کی نماز لیٹ سے ہے تو وہاں جا کے جمعہ کی نماز پڑ سکتا ہے اور میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بہن ہے ایدر آباز سے انہوں نے سوال بھی جا ہے کہ اگر کسی شخص کا کاروبار ایسا ہو کہ وہ شادیوں کے موقع پر آرڈر لیتا ہے اور شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے اب اس میں کچھ گلت چیزیں ان کا اشارہ ہے کہ جو چیزیں فی نفس ہی ٹھیک نہیں ہے شادیوں کے موقع پر وہ ایسی سرویس کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے تو اس کی جو کمائی ہے وہ اگر کسی گریب مسکن کو دیتا ہے یعنی کچھ ہبا کرتا ہے دیتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں تو دیکھیں شادیوں کے موقع پر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس سے ناجائد پیسہ کمارا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے لیکن وہ شخص کسی کو حدیعہ دے رہا ہے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار ہوتے تھے وہ حرام اور ناجائد تجارت کرتے تھے سودی کاروبار کرتے تھے کتنے غیر شرعی کام کرتے تھے لیکن وہ لوگ جب اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے تو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے پیسہ کمارا ہے تو اس کے لئے تو حرام ہے لیکن اگر وہ کسی کو دعوت دے رہا ہے کسی کو حدیعہ دے رہا ہے توفہ دے رہا ہے تو وہ آدمی یہ پیسہ لے سکا ہے اس میں حرش کی بات نہیں ہے البتہ اس طرح کے سوالات میرے پاس آتے ہیں تو میں اس سوال پر ایک اور سوال کرتا ہوں یا ایک اور بات ذکر کر دینا مناسبتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کو اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے اب وہ ہم کو پیسہ دے رہا ہے لے سکتے کی نہیں اب ہم کو دعوت دے رہا ہے دعوت کھا سکتے کی نہیں لیکن اس بات کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد پوری جادہ دھڑپ کر لی ہے اور باپ کے مال میں جو اس کی بیٹیوں کا حصہ بنتا تھا یعنی اس کی بہنوں کا حصہ بنتا تھا وہ دیا نہیں وہ پورا نگل گیا ہے اب ایسا آدمی اگر ہم کو پیسہ دے تو لے سکتے کی نہیں اب ایسا آدمی ہم کو دعوت دے تو لے سکتے نہیں اب ایسے آدمی کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے کی نہیں تو ایسے ہر سوال پر میں یہ بات رکھتا ہوں اور رکھتا رہوں گا کہ یہ ہمارا سماج کیسا ہے کہ دیکھیں بات وہی ہوگی نا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایک عراقی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی مچھر مار دے تو کیا کفارہ ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اس کو دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا شہید کر دیا اس کی فکر نہ ہو اور یہاں اہم مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ مچھر مار دیا تو کیا کفارہ ہے تو یہی معاملہ آج ہمارے سماج کا بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کی پوری جائدہ ہڑپ کر کے بیٹا ہوا ہے اور سوال کرتا ہے کہ وہ فلا آدمی سود خور دعوت دیا کھا سکتے کی نہیں کھا سکتے وہ فلا آدمی شادیوں میں گلت کام کر رہا ہے وہ کچھ پیسے دیرہ لے سکتے کی نہیں لے سکتے یہ تو بالکل اراکیوں والی بات ہوگی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا وہاں کوئی فکر نہیں اور فکر اس بات کی ہے کہ مچھر مار دیا تو کفارہ کیا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے چاہیے ہمیں دیکھ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پھر ایک بار پھر ہم آپ کو اعداد دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویوڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں آتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چھوٹے ہیں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دی جائے کہ یہ جو نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اسی وارڈ ساپ پر اپنا سوال بھیج دینا ہے اور آپ کو جواب وارڈ ساپ پر نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کا سوال وہاں صرف ریسیو کیا جائے گا اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کی سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس لئے اگر آپ نے سوالات بھیجے ہیں تو وارڈ ساپ پر جواب کی امید نہ رکھیں بلکہ جس دن آپ نے سوال بھیجا ہے اس دن کے بعد جو یہ ہمارے پروگرام ہیں ان کو مسلسل دیکھیں کہیں کہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا اگر آپ کو اپنے سوال کا جواب کافی دنوں تک نہیں ملتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سوال پوچھنے میں کوئی غلطی کی ہے جو اصول آپ کے سامنے بتایا جاتے ہیں جو طریقہ آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ سوال کیجئے آپ اس طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو نہیں مل پاتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب ملے تو جو طریقہ آپ کو بتا جارہا سوال کرنے کا اسی طریقے کے مطابق سوال ہم تک بھیجیں اگر آپ ایسا کریں گے اس بات کا خیال لکھیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جو ٹھیک جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے سوال ہے محسو ہے تھے اگر ہر ورہ کل آجان بھول سے دے دیئے یعنی وقت سے پہلے آجان دے دیئے تو کیا آجان ہوگی یا پھر سے دوبارہ دینا پڑے گا حدیث شریف میں کیا آوات پہتا ہے بھائی سوال یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے آجان دے دی گئی تو کیا وہی آجان کافی ہے کہ دوبارہ آجان دینے ہوگی دیکھیں اگر وقت نہیں ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ آجان دینے ہوگی صرف فجر کے بارے میں آتا ہے کہ دو آجان ہوتی تھی ایک وقت سے پہلے ہوتی تھی تو اس کا معاملہ الگ ہے کہ دو آجان ہو رہی تھی تو ایک وقت سے پہلے ہوتی تھی لیکن عام طور سے نرمل حالات میں نرمل نمازوں کیلئے جب وقت ہو جائے گا تب ہی آجان دی جائے گی اگر وقت سے پہلے کسی نے آجان دے دیا تو اسے دوبارہ آجان دینا ہوگا ویسے یہ مسئلہ الگ ہے کہ آزان وقت سے پہلے دی گی یا آزان نہیں دی گی اور ایسے لوگوں نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی کیلئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس میں صحیح بات ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن یہ آزان کا جہاں تک معاملہ ہے یہ جو ذمہ داری ہے وہ وقت تو ہونے کے بعد ہی آزان دینی ہے اگر کسی نے وقت سے پہلے آزان دے دیا تو دوبارہ اس کو آزان دینے پڑے گا کیونکہ غلط ٹائم پر اس نے آزان دی ہے اور میرے دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انکلا سوال یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ کپڑے کی دکان ہے اور کوئی کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہے اور شادی کا کپڑا خرید رہا ہے اس کو دینا چاہیے کی نہیں پینا چاہیے یہ سوال واضح نہیں ہو سکا کہ کس طرح کا کپڑا خرید رہا ہے کیسا کپڑا آپ کی دکان میں ہے اگر کپڑا ٹھٹا کر شادی کے لیے خرید رہا تو اس میں کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں خرید رہا اس کو آپ بیچیں لیکن اگر کپڑا اپنی جگہ پر کچھ غلط ہو اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے کلیر نہیں کیا واضح نہیں کیا یا میں سمن نہیں پایا آپ کا سوال تو بہرحال واضح نہیں ہے آپ کا سوال ملے لی دوبارہ آپ اور وضاحت کے ساتھ سوال بھیجیں تو جواب انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے یہاں پر بس اتنی بات کہیں گے کہ اگر اس کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شادی کے لیے خرید رہا آپ دے سکتے ہیں کپڑے میں کوئی مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کہ مردے کو قرآن پڑھ کے جو بخشتے ہیں یعنی سوا پہنچ جاتے ہیں اس حال سوا تو یہ غلط ہے اگر غلط ہے تو قرآن سے ثابت کر کے بتائیے دیکھیں یہاں پر دو باتیں میں آپ کو کہوں گا ایک چیز یہ کہ عبادت کا جو مسئلہ ہے اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں ممنوع ہیں حرام ہیں اس میں کوئی کام نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے بلکہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے تو عبادت کا جو معاملہ ہے تو اس میں اصولی بات کیا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا وہ ہی کرنا ہے جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے تو عیسالِ ثواب غلط ہے اس چیز کی دلیل نہیں طلب کرنا ہے بلکہ دلیل یہ طلب کرنا ہے کہ عیسالِ ثواب صحیح ہے مردوں کو قرآن پڑھ کے بخشنا یہ صحیح ہے تو اس کی دلیل دیجئے اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو خود بخود یہ چیز غلط ہو جائے گی کیونکہ قرآن و حدیث میں اصول یہی دیا گیا ہے عبادت میں کہ آپ کو وہی کرنا ہے جو ثابت ہو جس کی تعلیم دی گئے ہو جیسے قرآن میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد سورہ ستالیس آیت تین فیس میں اللہ فرماتا ہے یا اے لذین آمنوا اے ایمان والو عطی اللہ و عطی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالِكُمْ اور اپنے عامال کو باطل نہ کرو برباد نہ کرو یعنی اللہ اس کی رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہو تو وہ عمل باطل ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے یہی بات حدیث میں بھی ہے سعی مسلم کی حدیث حدیث امدہ ستترہ سو اٹھرہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَ فَهُوَرَدُن جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق نہیں ہے فَهُوَرَدُن وَرَدْ ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے تو دیکھیں قرآن سے بھی دلیل موجود ہے حدیث سے بھی دلیل موجود ہے قرآن و حدیث دونوں سے دلیل موجود ہے کس بات کی دلیل موجود ہے کہ دین کے معاملے میں عبادت کے معاملے میں عمل کے معاملے میں جس چیز کی تعلیم نبی نے نہیں دی ہے اس کو کرنا غلط ہے تو یہ جو قرآن پڑھ کر مردے کو بخشوانے کی بات ہے تو یہ چیز نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس لیے غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ وہی عبادت کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہو اللہ کی رسول نے بتائی ہو اور جو بات اللہ نے نہیں بتائی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے اس کے لئے قرآن میں کیا وَلَا تُرْتِلُوَ عَمَالَكُمْ اپنے عَمَال بَاطِن نَقَرُو تو قرآن و حدیث دونوں میں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عمل کرے گا تو عبادت کرے گا وہ ریجیکٹر ہے مردود ہے اس کا کوئی سواب نہیں بلکہ الٹا اس کا گناہ ہے تو یہ قرآن مجید پڑھ کے مردوں کو بخشوانا اس بات کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس لیے بیدات ہے اور ہر بیدات مردود ہے ریجیکٹر ہے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی سواب نہیں ہے ہمیں دے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بہننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیسکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہو اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوشش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں